قرآنِ مجید فرقانِ حمید کا پارہ نمبر اٹھائیس ہے سورت کا نام سورت تحریم ہے اور سورت تحریم کی آیت نمبر نو دس گیارہ اور بارہ یعنی آخری آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چار عورتوں کا ذکر کیا ہے ایک عورت حضرت نو علیہ السلام کے گھر میں ہے ایک عورت حضرت نوت علیہ السلام کے گھر میں ہے ایک عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی محترمہ ہے اور ایک خاتون فیرون کے گھر میں ہے جس خاتون کا نام آسیہ بنت مزاہم ہے اور ان چار عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چار مختلف گھروں کے اندر بیان کر کے ہمیں ایسا سے ذمہ داری سوپہ ہے کہ ایک عورت کس طرح نسلیں آباد کرتی ہے اور ایک عورت کس طرح نسلیں برباد کرتی ہے بڑے انہماک کے ساتھ بات کو سنیے گا موضوع تھوڑا مشکل ہے لیکن ان چار عورتوں کا جو مختلف نو کردار ہے جداغانہ کردار ہے ان چار عورتوں کا کردار رب نے بیان کرنے سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دی ہے اور وہ حکم کیا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے جو نبی اور نبی کی امت کو منتقل ہو رہا ہے قدرت کی طرف سے اور اس کے بعد چار عورتوں کا کردار آپ کے سامنے آ جائے گا یہ ایک پیغام ہے جو نبی اور نبی کی امت کو منتقل ہو رہا ہے والمنافقین اور منافقوں پر جہاد کریں وَغْلُضَ عَلَيْهِمْ اور جہاد کے دوران ان کے خلاف سختی کریں وَمَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے وَبِعْسَلْ مَسِیرْ جو پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے ابو چار عورتوں کا جو مختلف کردار ہے وہ پیش کرنے سے پہلے دو گروہ کا ذکر ہے ایک گروہ کا نام ہے الکفار دوسرے گروہ کا نام ہے المنافقین اور ان دونوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم نبی علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے اور نبی علیہ السلام کی امت کو دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد چار عورتوں کا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت فیرون کے گھر میں ہو اور ناموس موسیٰ پر پہرہ دے تو اس کو رنگ یہ لگ جاتا ہے کہ قرآن اس کی قصیدہ گوئی کرتا ہے اور کوئی عورت حضرت نوح اور حضرت لوت علیہ السلام جیسے علیہ العظم نبیوں کے گھر میں ہو لیکن نبی کی شقیتیں کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا کردار امت کے سامنے بیان کر کے امت کی بیٹیوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ کردار لوت اور نوح علیہ السلام کی بیویوں جیسا نہیں ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کی امی جیسا ہونا چاہیے فیرون کی زوجہ آسیہ جیسا ہونا چاہیے بات یہاں بھی نام اسے رسالت کی ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کا کردار اللہ بیان کرتا ہے یہ دو عورتیں ہیں اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ان دو عورتوں کے اندر کفر بھی تھا شیطنت بھی تھی لیکن ان دو عورتوں کے اندر ایک عیب نہیں تھا جس عیب کا نام زنا ہے اس لیے کہ نبی کی بیوی اس عیب سے کبھی بھی معیوب نہیں ہوتی کافرہ ہو سکتی ہے لیکن یہ عیب اور یہ داغ نبی کی زوجہ پر نہیں ہو سکتا قرآن نے یہی کردار بیان کیا کہ درب اللہ ہو اللہ بیان کرتا ہے کیا چیز مثال ان لوگوں کے لئے کن لوگوں کے لئے کفر امرات نوخ و امرات لوت کہ لوت اور نو کی بیوی کے کفر میں غور کرو کانتا تخت عبدین من عبادنا وہ ہمارے بندوں میں سے ہمارے بہت ہی قریبی بندوں کے گھروں میں تھی اس بات میں زوان اللہ بولے کہ وہ ہمارے بندوں میں سے بہت ہی قریبی بندوں کے گھروں میں تھی بات کو سمجھئے گا کانتا تخت عبدین من عبادنا وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار قرب بندوں کے نکاہ میں تھی عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیعہ پھر انہوں نے ہمارے ان دو بندوں سے بے وفائی کی تو فلم یغنیا عنہما من اللہ شیعہ تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور وقیلا ہم نے فرما دیا ادخلوا النار معد داخلین جو نبی کے ساتھ بے وفائی کرے جہنم میں داخل ہو جائے جو نبی کے ساتھ بے وفائی کرے جہنم میں داخل ہو جائے اب یہ بات بیان کرنے کے بعد حضرت لوت اور حضرت نو کی بیویوں کا کردار بیان کرنے کے بعد کیونکہ ان پر کفر اس قدر غالب تھا کہ قرآن کہتا ہے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیعہ ہمارے نبی کی شفاعت اس کے لئے ہے جس کے دل کے اندر ہمارے نبی کا حیاء پایا جائے ہمارے نبی کی شفاعت اس کے لئے ہے ورنہ ہمارا نبی اس کے کام کیوں آئے جس نے ہمارے نبی کا حیاء نہیں کیا اگرچہ بیوی ہی کیوں نہ ہو اور دوسری طرف جس وقت ناموس موسیٰ پر حرف آئے اور فرعون جناب موسیٰ کے قتل کرنے کے در پہ ہو اور درمیان میں آسیہ ناموس رسالت کی خاطر رکاوٹ بن جائے تو اللہ حضرت آسیہ کو امت کی بیٹیوں کے لئے بطور حدایت اور بطور مثال بیان فرما رہا اس لئے کہ جب دو گھر آباد ہوتے ہیں حضرت سردار صاحب جب دو گھر آباد ہوتے ہیں میاں اور بیوی کا رشتہ نکاح کی صورت میں قائم ہوتا ہے تو یہ صرف ایک رواج نہیں یہ وہ نسل آباد کرنے کا محضب ذریعہ ہے کہ جب نکاح سنت کے ذریعے ان کا رشتہ بحال کر دیا گیا جب یہ ایک دوسرے کے لئے محرم ٹھہرے غیر محرم سے محرم کی لسٹ میں آ گئے ان کا وجود ایک دوسرے پر حلال ٹھہرا تو قرآن کہتا ہے ہم تمہارے سامنے چار عورتوں کا کردار بیان کر کے بتانا چاہتے ہیں نسلیں اس طرح آباد ہوتی ہیں جس طرح حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لوریا دے کر اس بات پر بڑا کر رہی تھی کہ اس نے بڑے ہو کر اپنی آنے والی امت کو بتانا ہے میرے بعد ایک ایسا آئے گا مبشرم برسولی یادی منباد اسمہ احمد اب سنیے گا جی قرآن اب قرآن کیا کہتا ہے حضرت عاصیہ جو فرعون کی زوجہ ہے حضرت مریم جو عمران کی بیٹی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے اور زوجہ کسی کی بھی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے اور زوجہ کسی کی بھی نہیں جن کے وجود کو اللہ نے اپنے عمر اور اپنی روح اور اپنی نفس کے لیے منتخب کیا اور ان کے وجود سے نفس اللہ روح اللہ عمر اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تحلیق ہوئے اب قرآن ان دو عورتوں کی مثال ہمارے سامنے رکھتا ہے آپ قرآن کا استقبال کریں اور میں قرآن پڑھوں اور جس جوڑے کی شادی پر نامو سے رسالت بیان ہو رہا ہے میں امید نہیں یقین کرتا ہوں کہ جب ان کی ہاں اولاد ہوگی وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں بیٹی ہوگی تو سیدہ زہرہ کی چادر تطہیر سے خیرات لینے والی ہوگی بیٹا ہوگا تو کردار حسینی اپنا کر نامو سے رسالت میں پہرا دے رہا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودرب اللہ مسلا للذین آمنوا امرأة فراعون اذ قالت رب ابن لی اندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فراعون بعملہ ونجنی من القوم الظالمین و مریم ابنة امران و مریم ابنة امران التي احسنت فرجها فنفقنا في من روخنا و صدقت بکلمات ربها و کتبه و قانت من القانتین و درب اللہ مسلا للذین آمنوا امرأة فراعون سبحان اللہ بولو و درب اللہ اللہ بیان کرتا ہے مسلا للذین آمنوا لوگوں کے لئے مثال جن کے پاس ایمان ہے رب العالمین کس کی مثال کا امرأة فراعون 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 کی گھر والی کی یا اللہ آسیہ یاک چھوڑ امرأة فراعون کیوں کہہ رہے ہوئے فرمایا بتانا چاہتا ہوں بد نصیب کے گھر میں بھی ناموس رسالت کی پیرے دار موجود ہے یا اللہ مریم کا نام لے رہا ہے تو ادھر بھی نام لے لیں کہا بد نصیب اور بد تہذیب کے گھر میں بھی ناموس رسالت کی پیرے دار موجود ہے ناموس رسالت میں مرد نہیں کوئی عورت بھی پیرہ دے تو اللہ اسے قرآن میں بیان کرتا ہے بھائی صرف مردوں نے تو ناموس رسالت پیرہ نہیں دینا ہماری وہ بیٹی بھی تو ناموس رسالت کی پیرہ دار ہوگی جو مولا بخش کے بیٹے کی نکاح میں آئے گی ہماری وہ تمام بیٹیاں جو کسی گھر کو آباد کرنے جا رہی ہیں وہ بیٹیاں ناموس رسالت کی پیرے دار بنے گی کیوں جب ان کی گود میں کوئی بیٹا آئے گا تو وہ بیٹا بڑا ہو کر جس وقت ممتاز حسین قادری والا کردار اپنائے گا تو پھر پاکستان بنانے کا مقصد پورا ہو جائے لبائی 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 آو جی میں نے نکال لیا قرآن کا دیسوں سے پارا سورت کا نام ہے سورت قصص سورت قصص کی آیت نمبر میں پڑھنے لگا ہوں نو دس اور گیارہ اب یہ جس بی بی کو قرآن بیان کر رہا ہے اس کے باپ کا نام ہے مساہم اس کا نام ہے آسیہ اس کے شور کا نام ہے فرعون جو خدای کا دعوے دار ہے خدای کے دعوے دار کے گھر میں ناموس رسالت کے غدار کے گھر میں جس وقت یہ غدار ناموس رسالت ناموس رسالت پر حملہ کرتے ہوئے نوے ہزار بچوں کو شہید کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کو قتل کرنے لگا تو اس وقت اس بدنصیب کی خوش نصیب بیوی آگے بڑھ کے جو کچھ حضرت موسیٰ کی دفاع میں کہتی ہے اللہ اسے سورت قصص کی آیت نمبر نو میں بیان کر رہا ہے اور آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں مشتاق صاحب آپ کو تو دیکھ کے ویسے اس لیے بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے ناموس رسالت کی خاطر بڑی قربانیاں دی ناموس صحابہ کی خاطر بڑی قربانیاں دی غریبی کے دور میں مسجد کے مولوی کی کتنی تنخواہ ہوگی اور مشتاق صاحب میں سمجھ سکتا ہوں ان اوکھے ویلوں کو لیکن اس کے باوجود اگر بندہ قصوری چکیوں میں بیٹھ کر صدیق اکبر کی ناموس کی دفاع کے لیے قصوری چکیاں برداشت کریں عمر فاروق کی ناموس کے لیے قصوری چکیاں برداشت کریں لوگوں کے دانے برداشت کریں لوگوں کے واویلے برداشت کریں بدماشوں کی گھنڈا گردی برداشت کریں تو پھر حق بنتا ہے کہ بندہ سینہ کھول کے ایسے مجہد کو قرآن کی صورت میں داد بیش کریں سنیے گا جی قرآن سنیے گا قرآن فیران جیسا بدنصیب نبی ہزار بچے قتل کرنے کے بعد کہنے لگا یہ وہی ہے جس کی وجہ سے میں نے نبی ہزار بچے قتل کر دیا یہ بڑا اکلمان لگتا ہے اس لیے کہ جس وقت فیران نے حضرت موسیٰ کو ہاتھوں پہ اٹھایا نا تو حضرت موسیٰ نے اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ فیران کی بدنصیب داڑی کو پگڑ گئی یوں جنجھوڑا اور فیران بڑا اکلمان تھا گویا حضرت موسیٰ نے پیغام دیا میں آ گیا ہوں امام راضی کہتے ہیں یوں پکڑ کے جنجھوڑا میں آ گیا ہوں فیران سمن گیا یہ وہی ہے جس وقت اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت یاسیہ درمیان میں رکاوٹ بنی سنو حضرت یاسیہ نے کیا کہا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت امرات فراون وقالت امرات فراون قرّة عین اللی ولك لا تقتلوا أساعٍ ينفانا او نتخذہو ولدن وهم لا يشورون وعصب غفواد ام موسیٰ فارغا انقادت لتبطی بی لولا اربتنا لا قلبها لتکون من المؤمنین تے جس وقت پھینا پھرا دے واسطے پھرا نبی ہوئے یا پھرا ناموس رسالت دا پاسدار ہوئے تے پھین چھک کرے پھرا واسطے تے قرآن اس کو بھی بیان کر کے کہتا ہے وقالت لِ اُخْتِهِ اے ساریاں عورت ہی تا بیان ہو رہی ہیں پر عورت عورت ہوئے نا مامبتی آنٹی نہ ہوئے میرا جسم تے میری مرضی آئی بغیرت نہ ہوئے نا عورت عورت ہوئے تے پھر قرآن یوں کردار بیان کرتا ہے وقالت لِ اُخْتِهِ قُسِّ وَبَسُرَتْ بِهِ عَمْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِ يَمِلْ قَبْلُ فَقَالَتْ حَلْ عَدُلُّكُمْ عَلَى آلِ بَیْتِ يَقْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاسِقُونَ فیران حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ تلواریں سونتی جا چکی ہیں بدماش اور گنڈے بلائے جا چکے ہیں ناموس رسالت پہ حملہ ہونے جا رہا ہے ناموس نبوت پہ فیران وار کرنے لگا ہے اس وقت وہاں مرد بھی اور کوئی نہیں عورت بھی کوئی نہیں خدایی کا دعوے دار ہے آٹھ سو سال سے خدایی کا دعوے دار ہے اتنا بڑا بد نصیب اتنا بڑا بد تہذیب لیکن قرآن کا دعوہ قال اتمرات و فیراؤن اس وقت فیراؤن کی بیوی بولی اور کہنے لگی لا تقتلو او اسائین فانا او نتخزہو ولدہ اس کو میں قتل نہیں کرنے دوں گی میں اللہ سے یقین رکھتی ہوں یہ پڑا ہو کہ ہمیں پہت نفع دے گا قاضی سناؤلہ پانی پتی تفسیر مذری کی اندر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یہ جو حضرت آسیہ نے کہا یہ بڑا ہو کہ ہمیں نفع دے گا یہی وجہ ہے کہ آسیہ کو ایمان نصیب ہو گیا قاضی سناؤلہ پانی پتی حدیث نکل کی دی اس مقام ہوتے دیکھو تفسیر مذری اٹھاؤ قاضی سناؤلہ پانی پتی نقشبندی مجددی صدیقی کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں جس وقت آسیہ نے کہا یہ بڑا ہو کر ہمیں نفع دے گا تو فیراؤن نے کہا قاضی سناؤلہ پانی پتی اس مقام پہ لکھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کتنا بدنصیب تھا اگر وہ بھی آسیہ کی طرح کہہ دیتا ہاں یہ ہمیں نفع پچھائے گا تو اس کہنے کی وجہ سے اللہ اسے بھی ایمان نصیب فرما دے گا اتنا کہنے کی وجہ سے اللہ اسے بھی ایمان نصیب فرما دیتا سنیے جی پھر قرآن حضرت آسیہ نامو سے رسالت کی پاسدار بن کے کھڑی ہیں بیٹیاں ہو تو ایسی بینے ہو تو ایسی مائے ہو تو ایسی کسی کے نکاح میں اس کی بیوی ہو تو ایسی اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے وہ اپنے شہر کو اگر فکر دے تو کیسی وہ اپنے بیٹے کو فکر دے تو کیسی وہ اپنے بھائی کو فکر دے تو کیسی وہ اپنی اولاد کو فکر دے تو کیسی یہ حضرت آسیہ کی فکر بتائے گی یہ تیری اور میری آنکھوں کی تھندک ہے کاش آج ہمارے گھروں میں جب بچہ پیدا ہو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کانوں میں یہ آواز منتقل کر دی جائے تیری آنکھوں کی تھندک صرف حسین کا نانا ہے لیکن حضرت او رون لگا بندے اسنو ٹک 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 موبیل لاکے دے دی محمود اختر صاحب ان کے کرئیے اور دو سال دا بچہ جو رو رہے ہوئے پنگھوڑے ہوئے تیب ماما اسنو موبیل تے ٹک ٹک لاکے دے دی تیو اس بڑا ہو کہ حسینی بننا یا جزدی بننا اذ قال تمرت فراؤن موبیل تے اسنو لاکے دے غازی المہدین موبیل تے اسنو لاکے دے قرآن دی تلاوت موبیل تے اسنو لاکے دے امیر المجاہدین دے خطابات موبیل تے اسنو لاکے دے نامو سے رسالت شان صحابہ نامو سے اہلِ بیت تقدیس اہلِ بیت تقدیس اولیاء اللہ قرآن کی تلاوت نبی کی نات فکر اور ذکر جب یہ بڑا ہوگا تو پھر یہ بڑا ہوگا دانسر اور ناچہ نہیں بنے گا کیونکہ نچن والیاں دیاں اولاداں انقلاب نہیں لایا کرتے صرف عزتِ زہرہ کے پاسدار ہی نامو سے رسالت پہ پہرا دیا کرتے ہیں نچنالے نبی تسا کم بیک لین جنہانیاں ماما نچیاں ہومان دی چوکنے اندار تے انہانیاں اولاداں پھر گولے بارود سامنے نہیں کھڑیاں ہو سکنیاں تے جنہانیاں ماما اپنیاں اولاداں سیدہ زہرہ بطول دی بارگاہ بے جو خیراتِ حیاء لے کے لوری سنا کے تدھ پلایاں ہوئے ان کی اولادیں پھر ٹوٹے ہوئے بول تو کیا دریاؤں کو بھی پار کرنے کا جذبہ رکھا گھر بھی سبحان اللہ جی بولو پھر ایک دوہ پھر آیت پڑی ہے گھرانا قرآن اجھ پڑو بڑیاں بڑیاں عورتہ دا ذکر موجود نے قرآن حضرت نہ علیہ السلام دی بیوی دا ذکار حضرت لوت علیہ السلام دی بیوی دا ذکار حضرت حاسیہ دا ذکار حضرت موسیٰ دی امی دا ذکار حضرت موسیٰ دی بیند دا ذکار یا اللہ دسنہ کے جانا فرمایا زیرہ مردہ نے کردار نہیں بدلنا عورتہ ہمیں کردار بدلنا ہے عورتنا موسیٰ رسالت باستے کھڑی ہو جاوے تھے قرآن کے آخنا وَقَالَ تِمْرَاتُ فِرَاؤُن فِرَاؤن کی بی بی بولی اور کہنے لگی قُرَّتُ اَيْنِ اللِّ وَلَق اے تیری اور میری آنکھوں کی تھنڈا گئے لا تکتلو اس کو قتل نہ کر اَسَائِن فَانَا یہ بڑا ہو کہ ہمیں نفع دے گا اَوْ نَتَّقِزَو وَلَدَا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے وَهُمْ لَا يَشُورُون لیکن قرآن کہتا ہے وہ تو تھائی بے وقوف چنگی گل عورت کرے تو قرآن عزت دیتا ہے اگر بری گر مرد بھی کرے تو قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشُورُون اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَأَسْبَقَ فُوَادُ اُمِّ مُوسَى فَارِغَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈال دیا بِسَبْرِ نَكَرْ بِسَبْرِ نَكَرْ رَبُّ الْعَالَمِينَ کرنا کیا ہے قَائِن قَادَتْ لَتُغْدِي بِهِ لَوْ لَا عَرَّبَتْنَا لَا قَلْبِهَا لِتَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اپنا حال کسی کے سامنے کھول کے بیان نہ کر ہم نے موسیٰ کی ماں کو حوصلہ دیا اَرَّبَتْنَا عَلَا قَلْبِهَا ہم نے اس کی دار سپنڈھائی لِتَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بین سے کہا کُسیِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبِمْ وَحُمْلَا يَشُرُونَ اس موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلی جا اور دوڑ کر اسے دیکھتی رہے کہ یہ کس طرف جاتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَوْدِيَا مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ حَلْ عَدُلُّكُمْ ہم نے تمام دائیوں کا دودھ حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا اس لیے کہ ہم حضرت موسیٰ کو اس کی ماں سے ملانا چاہتے تھے ماں کو اس سے ملانا چاہتے تھے یہ قرآن جو حوصلے کے سبق دے رہا ہے کہ کتنی بڑی مشکلے کیوں نہ آ جائیں جب اللہ چاہتا ہے تو یوں ملا دیا کرتا ہے یعنی صدق نیت کے لیے کوئی قربانی دینا تو اللہ اس کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا کر دیتا ہے کہاں بکسہ بنانا اچھا مجھے ایک بات یاد آگئی ہے سنتے جاؤ بات بڑی عدیب اس سے یاد آگئی یہاں پہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَعْرَادِ عَمِنْ قَابْلِ پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریاں میں ڈالا تو کس چیز میں محفوظ کر کے ڈالا تھا جی بکسے میں یہ بکسہ لکڑی کا تھا یہ بنایا تھا اس دور کے ایک ترکان اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب ترکان سے یہ بکسہ بنایا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اسے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہو رہا ہے تو یہ مجھے صندوق بنا دے اب فیرون نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو مجھے یہ بچہ ڈھونڈ کے لا کے دے گا کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو میں اسے انام دوں گا اب وہ بڑھائی وہ ترکان فیرون کے پاس گیا اور اسے جا کے کہنے لگا کہ فلاں عورت کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے لئے صندوق میں نے بنایا ہے اب حضور والا جس وقت اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں جا کر فیرون کو یہ کہوں گا یہ ارادہ تھا فیرون کے محل کی سیڑھییں چڑھ رہا تھا کہ زبان باندھ ہو گئی فیرون کے سامنے گیا کہ اوہ کرنے لگا فیرون نے لٹر مار کے نکلوا دیا پتہ چلا جو نبی کے خلاف بولتا ہے اس کا مقدر صرف لٹر ہی ہوتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فیرون کے لئے موسیٰ آئے کبھی فیرون کے مقابلے میں فیرون خود بھی آ جاتا ہے کبھی عمران کے مقابلے میں شہباز شریف جیسا فیرون ہوتا ہے اور کبھی نواز شہباز جیسے فیرون کے مقابلے میں عمران جیسا فیرون ہوتا ہے ہر فیرون کے مقابلے میں موسیٰ ہوتا تم گھر میں بیٹھ کر انجوائے کرو کہ جب روڑوں پہ ہوتے ہو تو پھر بھی لپیک یا رسول اللہ کی صداوں میں لطف اٹھا رہے ہوتے ہو جب گھروں میں ہوتے ہو تو ان کے زلیل ہونے کا تماشا دے کر بھی لطف اٹھا رہے ہو یہ ہے تمہارا مہیار اپنا مہیار دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کتنا مہیاری بنایا سنو فیرون نے مار کے محل سے نکلوا دیا اب جس وقت سیڑھیاں اتر رہا تھا حضرت زبان پھر کھول گیا حافظ ابن کثیر کہتے ہیں زبان کھول گئی دوبارہ پھر اس لالت میں مڑا کہ میں جا کے فیرون کو بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالنے لگی ہے تیرے سے بچانے کے لئے جب فیرون کے دربار میں دوبارہ گیا دوبارہ بولنا چاہا تو پھر وہی اوہ اوہ جو ایسے گنگے کرتے ہیں پھر نہیں بول سکا فیرون نے پھر لطر مروائے دروازے سے نکال دیا اب دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ اب تیرے نبی کے خلاف کبھی نہیں بولو گا یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ پند زبان کھول گئی آپ کو سبق دینا صرف اتنا مقصود ہے سبق اتنا دینا مقصود ہے کہ گھر کے اندر ماں ہے بین ہے بیٹی ہے یا بیوی ہے ہر مرد کے چار رشتے ہوتے ہیں بہن ماں بیوی بیٹی یہ وہ چار رشتے ہیں ان چار رشتوں کا تقدس اور تحرم ایسا ہونا چاہیے کہ یہ چار یہ عورت جب چار روپ میں ہو بیوی ہو تو ناموسی رسالت کی پاسدار بن کے اپنے شوہر کا دل پڑھائے بین ہے بین کے روپ میں عورت ہے تو اپنے بھائی کا دل پڑھائے عورت عورت اگر ماں کی روپ میں ہے تو اپنے بیٹے کا دل پڑھائیں عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اپنے باپ کی ڈھارس بندھائیں اور اسے کہیں کہ کسی اور کی خاطر قربان نہیں ہونا صرف حسنین کے نانا کی عزت کی خاطر قربان ہونے میں عزت پائی جاتی ہے جاڑی 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 ج بیوی اور بیٹی اور اس کا کردار حضرت مریم اور حضرت آسیہ والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے کردار کو یوں بیان کرے گا اور جب مائے پاکیزہ ہو ماں کی نفاست ماں کی طہارت مسلمہ ہو جب ان کے اندر حیاء کا روپ اور حیاء کا نور موجود ہو تو پھر ان کی کوک سے جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں وہ ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ناموس رسالت کے وفاداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی سردار اصدر صاحب پھر وہ جب ماں ایسی اولادیں پیدا کریں تو وہ ناموس رسالت کے وفاداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی جب ماں پاکیزہ ہو جب بینوں کا کردار پاکیزہ ہو جب باپ بننے کے بعد بیٹیاں ہو اور ان کا کردار پاکیزہ ہو تو ان کا باپ سر اٹھا کر کبھی نامو سے اہل بیت کا محافظ بن کے کھڑا ہوتا ہے کبھی نامو سے صحابہ کا محافظ بن کے کھڑا ہوتا ہے اور مجھے جنہ آب جنہ آب جنہ آب جنہ آب کھڑا ہو کے نارا کھڑا ہو جاں مو ادھر کارتے تو ویڈیو پھرا دے بھائی بندے میں وکا کیڑے کیڑے ہدھ پھر نارا ڈلے نارا ڈلے حق جاسوس گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا لآم میرا بیٹا نارا جنہ آب زندہ بار زندہ بار زندہ بار اوکی ڈالے نا اوکی ڈالے زندہ بار جان گلے ہوئے اور ہوئی نہ میرے مہینہ زندہ بار رسول اوکی اوکی صرف اللہ حر سنو آج کے ایک دھوک آلان کے اس اجتماع میں میں اپنا آخری پیغام پیغام میں نے دے دیا میں آخری پیغام حکومت وقت بھی انٹیلیجنس ادارے بھی اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں پاکستان کسی دہشتگردی کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ یہ نارواز سلوک نہ کیا جائے ہم پاکستان بنانے والے ہیں ہم ہی اس پاکستان کے باسی ہیں ہم ہی اس پاکستان کے ساتھ وفاق کرنے والے ہیں ہمارے اباؤ اجداد نے ہی اپنا سب کو چھوڑا اس ملک کی خاطر لیکن جو ظلم جو تاریخی جو دہشتگردی جو بدتعذیبی کی وارداتیں کچھ عرصہ پہلے دھلیاں میں ہوئی اور حافظ مشتاق احمد نقشبندی کا جو راستہ روپنے کی کوشش کی گئی ہم ہار وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو ایک مشتاق نہیں کسی بھی سننی کی طرف اٹھے گا میں متنبع کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک بار نہیں بارے دگر متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی فرقباریت کا متحمل نہیں ہو سکتا ہم ایک لمحے کے لیے بھی صدیق اکبر تو صدیق اکبر مولا کائنات تو مولا کائنات حضرتِ امیرِ معاویہ تو حضرتِ امیرِ معاویہ حضرتِ وحشی جیسا صحابی بھی جس گوڑے پر سوار ہوا اس گوڑے کی ناک میں جمنے والی مٹی کو ہم تمام غوث و قدب و عبدالوں کی ایمان سے زیادہ وزنی سمجھتے ہیں یہ بات کار کھوڑ کر سن لی جائے ہم تمہاری تعلیخی دھنگوصلوں کے میں اتاق نہیں ہمارے لئے کوئی علپیدائی بن نہایا کوئی ابنِ اثیر میں یار نہیں ہمارے لئے کل بھی میں یار قرآن اور نبی کے اہلِ بیت تھے ہمارے لئے آج بھی میں یار قرآن اور نبی کے اہلِ بیت نبی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو اہلِ بیت اور قرآن کے حوالے کر کے گئے ہیں تاریخ کے حوالے کر کے نہیں گئے ہم نے جب بھی صدیق اکبر کا پوچھنا ہے تو نبی کی آل سے پوچھیں گے یا نبی کے قرآن سے پوچھیں گے جب بھی ہم نے حضرت معاویہ کا پوچھنا ہے تو ہم قرآن سے پوچھیں گے یا نبی کی آل سے پوچھیں گے ہم نے نبی کے کسی صحابی کو ماننا ہے نبی کی اہلِ بیت کو ماننا ہے تو قرآن سے پوچھ کے مانیں گے یا نبی کے اہلِ بیت سے پوچھ کے مانے گے ہم کسی تاریخ کی دگوست لے کے قائل نہیں اور کوئی بندہ مشتاق احمد نقشبندی کو اکیلا نہ سمجھے پاکستان کے علماء اور مشاہر اس اکیوے اہلے مشتاق احمد نقشبندی کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں حضرت وعدہ کرتا ہوں آپ ایک آواز لگائیں میں ہزاروں کی تعداد میں علماء و مشاہر کا لشکر لے کر آپ کے ساتھ اور یہ میری شرف دعویٰ نہیں ہے ایک بار آماز دینا کہ اتنے علماء چاہیے جو یہاں کھڑے ہوں پھر دیکھنا کہ کراٹی سے لے کر لنڈی کوتل تک دھولیا میں کتنے علماء آتے ہیں ایک بار مجھے بتا دینا یہ آپ کی اجازت ضروری ہے پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے اداروں کو تھانے کو ہم نہ تھانوں کو آگ لگانے کے قیلے نہ سرکاری ملازمین پر ظلم و جبر کرنے کے قیلے لیکن ہم احساسِ ذمہ داری ضرور یاد دلائیں گے سن لو یہ بات ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں لیکن لیکن کسی بھی نبی کی نسبت پر حملہ وہ نبی کے اہلِ بیت ہو یا نبی کے اصحاب ہو یہ حملہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مشتاق احمد نقشبندی نکیلہ ہے تو یہ اس کی پھول ہے ہم قدمیں درمیں سخنیں کولن فیلن مالن اور اپنے خون کے آخری قطرے تاک مشتاق احمد نقشبندی کے ساتھ کھڑے اور آپ موجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک مشتاق احمد نقشبندی نہیں جو بندہ بھی ناموسِ رسالت کا کام کرتا ہے ناموسِ اہلِ بیت کا کام کرتا ہے ناموسِ صحابہ کا کام کرتا ہے اس بندے کا دست و بازو بننا آپ کا پہلا اور بنیادی فریضہ ہے اس لیے کہ ہم اہلِ سنت کے لیے میں یار صرف اہلِ بیت اور قرآن ہے تاریخ میں یار نہیں ہے ہم نے صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء مانا ہے تو تاریخ کے جنگوصلوں سے نہیں مانا اللہ کے قرآن کی فکر سے مانا ہے ہم حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں صحابی رسول مانتے ہیں تو قرآن اور نبی کے اہلِ بیت کے دیئے ہوئے میں یار سے مانتے ہیں اور یزید پر لانت بیجتے ہیں تو نبی کے اہلِ بیت اور نبی کے دیئے ہوئے قرآن کے ذریعے بیجتے ہیں کہ بعد ذہن نشیر کر لیں ایک لمحے کے لئے بھی کسی صحابی رسول کسی بھی صحابی رسول بشمول حضرت امیر معاویہ اور حضرت واشی کے گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی اور ان زبانوں کو کھینٹ لیا جائے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ واجمہین کے خلاف بولیں گی اہلِ بیت کی آر لے کر اور ان زبانوں کو بھی کھینٹا جائے گا جو صحابہ کی آر لے کر اہلِ بیتِ رسول کے خلاف بولیں گی یہی اہلِ سنت کا مشربہ اور یہی اہلِ سنت کا عقیدہ ہے ہم اس خوشی کے موقع پر ایک بار پھر متنبع کر رہے ہیں کہ آج کا یہ اجتماع نہیں پاکستان کے علماء و مشیخ اس عظیم فکر کی ترجمانی پر علامہ مشتاق احمد نقشبندی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس سے بڑا خراج تحسین انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو آٹھ جون بروز بودھ دن ساڑھے گیارہ بجے مشتاق احمد نقشبندی کو میرے گاؤں نلہڑ کی سرزمین پر پیش کیا جائے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی مولا بخص صاحب آپ کے اللہ تعالی آپ کے بیٹوں کو ہو یہ عظیم مشن کہ اپنی شادی کے موقع پر ناموس رسالت کا جلسہ منعقد کرنا اور جب امت وہ آیات میں کھو گئی امت روایات میں کھو گئی تو کتنا حسین موقع ہے کہ آپ قرآن کی آیات میں کھو گئے سبحان اللہ بولے یا سبحان اللہ بولے جب لوگ وہ آیات میں کھو گئے جب لوگ حقایات میں کھو گئے جب لوگ روایات میں کھو گئے تو آپ کتنے خوش رسیب ہیں کہ آپ اسی ماحول میں رہتے ہوئے قرآن کی آیات میں کھو گئے یہ بات ذہن نسین کر لو کہ وہاں اللہ کی کتنی رحمت ہوگی وہ جو لوئے محفوظ پر ان کے مقدر میں اولاد اللہ نے لکھ دکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں آج فرشتوں کے ذریعے کس طرح نامو سے رسالت کی پہرداری لکھوا رہا ہوگا کہ ان کی شادی کے موقع پر دھول بیان نہیں ہو رہا آمنہ کے لال کا کردار بیان ہو رہا باجے بیان نہیں ہو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کی آیتوں پڑھی جا رہا تو آج آپ کو یہ فکر بھی تحریک لبیت کے ذریعے مجسر آئی کہ تحریک لبیت نے امت کے دلوں میں وہ گھر کیا وہ گھر کیا امت کے دلوں میں کہ امت دھول باجوں سے نکل کر نامو سے آج غمی تو غمی رہی خوشی کی موقع پر جہاں کبھی شیطان کے حملے دھول باجوں کی صورت میں ہوتے تھے آج رحمان کی قرآن کی ایتوں کا کمال ان خوشی کے موقع پر بھی ہو رہا آج شیطان کتنا پریشان ہوگا توقیروں کہ آج میرا مشہ نے ایک بار پھر ناکام بنا دیا گیا اس نے کتنے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہوگا یہ کام کر لو یہ کام کر لو یہ کام کر لو اور کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ لوگ اس کے ساتھ چلنے لگے ہوں گے کہ پھر اللہ نے لبینک یا رسول اللہ کہنے والوں کو توفیق دی اور شیطان کی امیدوں پر پانی پھیر دی حضرت آج کتنا پریشان ہوگا محمود اختر صاحب کہ آج ڈھول کے بجائے شرناوں کے بجائے باجوں کے بجائے میراسیوں پر ویلوں کے بجائے محمد عربی کا قرآن سنایا اور سنا جا رہا اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لئے ذریعہ خیر ذریعہ نجات ذریعہ برقات ذریعہ طہارت ذریعہ نفاست بنائے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پیرا حضور کے صحابہ کی ناموس حضور کے اہلِ بیت کی ناموس ناموسِ اولیاء اللہ کا حقیقی وفادار اور پاسدار بنائے و آخر و دعوانا عن الحمدللہ